السلام علیکم آئے پروز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ خوش شکرن زندگی گزار رہے ہوں گے تو جس سے کہ آپ کو چانتے ہیں کہ ہماری نیو ویڈیو آ چکی ہے جس میں کہ میں آپ کو ان بالوں پر ہیل سٹریکنگ کرنا بتاؤں گی بہت سمپل اور ایزی سٹیپس کے ساتھ تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم ڈائریک آتے ہیں ٹاپک پر سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ایک سٹریکنگ کیپ چاہیے میں فوائل یوز نہیں کروں گی فوائل سے زیادہ بیٹر جو ہے وہ مجھے سٹریکنگ کیپ کے ریزولٹس سکتے ہیں تو میں جو ہے وہ کیپ سے زیادہ کنمنٹ ہوں اب کیپ جو ہے وہ یہ چیز آپ دیکھ رہے ہو یہ اندر کا سائیڈ ہے اور یہ سائیڈ اوپر کا ہے آپ کو اس پر پہلے سے ہولز ملتے ہیں سٹریکنگ کیپ آپ کو ایزیلی کہیں بھی اچھے سے کاسمیٹک سٹوڑ سے مل جائے گی اب یہاں پر اس کو آپ اچھے سے پہنا کر پہنانے کے بعد آپ اس کو پرنٹ سے جو ہے وہ آگے سے نیک پر باند لیں گے جس سے کہ آپ کی کیپ ٹائٹ ہو جائے گی اور سلپ نہیں ہوگی میں آپ کو ضرور یہ بات کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ بال سٹریٹ کر کے اگر یہ کریں تو زیادہ بیٹر ہوگا بال الجیں گے نہیں کیپ سے ایزیلی بال نکل آئیں گے اور بہت اچھے ریزولٹس ملیں گے اچھا کیپ اب یہ پہن چکی ہیں اس کے بعد اب یہاں سے میں آپ کو آگے سے دکھا لیں جنہوں نے اتنا آگے پہنا ہے کیا بلکل جہاں سے ان کے ہر گروت سٹارٹ ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس آزار کو یوز کریں گے ہر پن یوز کریں گے اور ہر پن کے ساتھ ہم جو ہے وہ یہ ہر نکال دے جائیں گے اب یہاں پر آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہولز کے نشان دیئے ہوئے ہیں میں یہاں سے پل کروں گی بائے مستک جو ہے وہ یہ ہو گیا تھا کہ ویڈیو آف ہو گئی تھی اس وقت سے میں وہ شوٹیں ہی کر سکتے ہیں لیکن اسٹل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میتھرڈ سیم ہے اور کرنے کا میتھرڈ بھی یہی ہے کہ پہلے آپ اوپر سے یہ جو آپ کو ہولز نظر آ رہے ہیں یہاں پر پہلے آپ اوپر سے آدھا حصہ کریں گے پورے اپلائن سے نہیں اتروں گے پھر آپ لیپ سائٹ کریں گے پھر آپ رائیٹ سائٹ کریں گے اور اسی طریقے سے آپ پورے ہیڈ کو کور کرتے ہوئے پھر آپ پیچھے کی طرف سے کرتے جائیں گے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے نکال لی ہے اب بالوں کے وولیوم کے حساب سے ہے اگر بال بہت گھنے ہیں تو آپ موٹی لیرز لیں گے بال پتلے ہیں تو پھر آپ پتلی لیرز لیں گے ان کے بال نورمل ہے والیوم بہت زیادہ گھنائی بھی نہیں بہت پتلے بھی نہیں تو میں نے بالکل جو ہنڈڈ پرسن میں سے تھرٹی پرسنٹ پینس کے جو ہے وہ بال یہاں پر لے لی ہیں اور ادھر جو ہے وہ آپ دیکھنے پورا لینے کے بعد باقی میں نے بریٹ کر دیا اچھا ان بالوں کو جو ہے وہ آپ پچھے سے پہلے کام کر لیں گے کہیں سے کوئی بال الجاوانا ہو بال صاف ہوں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہمارا ریڈ ہو رہا ہے کٹ ڈاؤن ہم اس کے پر پلائے کریں گے یہاں پر میں نے جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کیوں نے کا یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور کٹ ڈاؤن کو جو ہے وہ آپ پورے بالوں پر ایک ساتھ جو اوپر کا حصہ اس پر پورے پر لگا دیں گے اور سب سے مین چیز میں آپ کو بتاؤں باٹلز کا اگر حساب اگر آپ چھوٹی نورمل جو پیک آتا ہے وہ اگر آپ لیں گے تو اس کا جو پورٹی وولیم ہے وہ آپ دو باٹلز لیں گے اور جو اس کا پاوڈر ہے وہ ایک باٹل اناف ہے ان بالوں کے لئے ٹھیک ہے کٹ ڈاؤن کو اپنے اچھے سے لگانا ہے اور 30 منٹس کے لئے آپ نے اس کو چھوڑ دینا لگانے کے بعد اچھے سے لگانے کے بعد اور مکس اچھے سے ہونا چاہیے پاوڈر اچھے اس کے بعد ہم جو ہے وہ شاور کیاپس ان کا سر ڈھک دیں گے تاکہ اچھے سے گرمی ان کے سر پہ ان کے بالوں پہ اچھے سے آ جائے اور ان کو جو ہے وہ اچھے سے مطلب ان کا جو بھی کلر ہے وہ اتر جائے بالوں کا اور پورا کٹ ڈاؤن اچھے سے ہو جائے ٹھیک ہے کٹ ڈاؤن اگر اچھا ہوگا تو جو بھی آپ کلر کریں گے وہ بہت اچھے سے اگر کٹ ڈاؤن اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا کلر کا کلر نہیں ملے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ فل ڈائ نہیں ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹ ڈاؤن کا پورا ان کا ہر کلر اتر چکا ہے اب ہم جو ہے وہ اس کو اچھے سے پہلے چیک کریں گے جب ایک آپ کو صحیح لگے گا کہ کلر اتر چکا ہے تو آپ اس کو واش کر لیں گے نارمل وارٹر سے اور ڈرائے کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ میں زیادہ ویڈیو لانگ نہیں کر رہی اس لئے شورٹ نہیں کر رہی ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ بالوں کا کلر اتر چکا ہے دھونے کے بعد ہم نے بالوں کا اچھے سے ڈرائے بھی کر لیا ہے اب آپ کو جو بھی کلر اس کے اوپر اپلائے کر رہا ہوں جو بھی اپنے ریال ہر کے ساتھ چاہ رہے ہوں آپ وہ کلر ان بالوں کے اوپر اگین اپلائے کر دیں گے اور آپ کا جو ہے وہ ڈیزائیڈ کلر اینڈ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ آ جائے گا ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ کیونے کا شیڈ سیون پوائنٹ ایٹ لگایا تھا کیونے اس کے بعد کٹ ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹ انہوں نے کیا تھا اور بال جو ہے وہ اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا ان کا خوبصورت کلر ٹیکچر آئے تھا ٹھیک ہے ان کی جو ہے وہ آئی ہاف سم ویڈیو تو وہ میں آپ کو شو کروا دوں گی ساتھ ساتھ آپ یہ چیز دیکھتے جائیں کہ ان کے پہلے بال کس طریقے کے تھے فل بلیک تھے اور اب جو ہے وہ ان کے بالوں کا کلر ٹیکچر سٹیکس کے بعد کا ریزرلز آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو کیسی لگی آپ لوگ کے ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو تھامز اپ دینا مد بھولیے گا لائک کرتے جائے گا کومنٹ کرتے جائے گا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مد بھولنا تھنکیو سو مچ اللہ حافظ